پاکستان صرف معیشت کو بہتر کرنے کے لیے نہیں تھا لیکن معیشت کو بہتر کرنا اس کے خلاف نہیں ہے صرف روٹی پوری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا سرمایہ داری کو پروان چڑھانے کے لیے ہی نہیں بنایا گیا تھا وطن عزیز پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت جو نعرہ بلند ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہمیں یہ حقوق نہیں مل رہے وہ حقوق نہیں مل رہے بلکہ نعرہ جو بلند ہوا تھا اور جو ہر زبان کے اوپر جاری ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ تو لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر اور عملی شکل دیکھنے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اور اس کے نام کے ساتھ بھی یہ بات واضح ہوتی ہے پاکستان کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ دھڑتی ہے یہ وہ سرزمین ہے کہ جو پاک ہے یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے پاکستان پاک الگ کرنے ستان جو ہے یہ جس طرح ہم منجابی میں تھان استعمال کرتے ہیں جگہ کے معنوں میں تھان تو یہ ستان اصل میں تھان یعنی جگہ ہے جگہ کے معنوں میں ہے یعنی ایسی سرزمین ایسی جگہ ایسا خطہ زمین ایسی ارض پاک کہ جہاں پر پاک لوگ رہیں گے اور وہ پاکیزہ کام کریں گے